ناظرین روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ جو ہے یہ پورے خطرے کے لیے اس وقت خطرہ بنتی جاری ہے سینکڑوں جانے جا چکی ہیں لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں بیلاروس میں ہونے والے مذاکرات میں عام افراد کو بورڈر کروس کرنے کی اجازت دینے پر اب اتفاق ہوا ہے جبکہ جنگ بندی پر کچھ نہیں ہوا تازہ تری اطلاعات کے مطابق جو ریشیا نفواج ہے یہ یوکرین کے شہر خرسون پر تقریباً قابض ہو چکی ہیں جبکہ کیف میں بھی روسی فوجیوں کے ٹانک داخل ہو چکے ہیں اس سب کے باوجود یوکرینی فوج نے ہتھیار پھینکے اور صدر نے شکست ماننے سے انکار کر دی اور کہا کہ وہ آخری دم تک اپنے وطن کے حفاظت کے لیے لڑیں گے امریکی پیشکش پر یوکرینی صدر نے کہا کہ ہم وطن سے نکلنے کے لیے سواری نہیں بلکہ لڑنے کے لیے ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے ناظرین انیس سو چورانوے میں جب مغربی ممالک اور یورپی یونین نے یوکرین کو ان کے تحفظ کی یقین دیانی کرائی تھی تب یوکرین نے اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیئے تھے مگر آج تک یوکرین کو نہ تو نیٹو کا میمبر بنایا گیا اور نہ ہی یورپی یونین کی رکنیت اسے دی گئی بلکہ اب جب رشیہ نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تو ایسے میں مغربی ممالک اس کا تحفظ کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کے بجائے آئے بائیں شائع سے کام لینے لگے ہیں اور رشیہ پر چند معاشی پابندی آئیت کرنے کے باوجود کہ بات خود کو اس جنگ سے بریو ذمہ آپ سمجھ رہے ہیں رشیہ پر پابندیوں کو لے کر پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اساملی میں ووٹ نہیں دیا لیکن جس وقت روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے ان اس وقت پرائیم منسٹر عمران خان روسی صدر سے معاہدے کر رہے تھے چونکہ یہ کسی پاکستانی سربراہ کا 23 سالوں کے بعد رشیہ کا دورہ تھا اس لئے دنیا میں اس کا جو تاثر ہے اس ملاقات کا مختلف انداز میں مختلف نظریے سے اس کو دیکھا گیا لیکن ان حالات میں پاکستان کیا نیوٹرل رہ سکے گا اور کیا دنیا واقعی پاکستان کی پوزیشن کو واقعی نیوٹرل دیکھ رہی ہے اس سے پر میں بات کروں گی مجھے ریپابلیکن پارٹی کے رہنما لہور سے مجھے ساجد تارڈ صاحب جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ ساجد تارڈ صاحب آپ کا آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں ساجد صاحب امریکہ کی آخر پولیسی ہے کیا ریشی اور یکرین کی جنگ کو لے کر یکرین کو نہ تو نیٹو کا ممبر بنایا گیا نہ اسے اتیار دیے جا رہے ہیں جو اس وقت تحفظ اس کو چاہیے وہ امریکہ کی طرف سے یورپی ممالک کی طرف سے یکرین کو نہیں دیا جا رہا آپ مجھے سن پا رہی ہیں جی بلکل بلکل اچھا میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے میں سب سے زیادہ امریکن ویگ فارن پالیسی کو بلیم کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جو کے پہلے ایز وائس پریزنٹ براک اوبامہ کے دور میں رہ چکے ہیں ان کی فارن پالیسی کو چائنا اور رشیہ بڑے اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کر چکا ہے اور اسی وجہ سے دنیا کا بیلنس خراب ہے اس وقت امریکن جب افغانستان سے نکلے ہیں اور وہ بلکل اس طرح کی سیچویشن میں نہیں تھے کہ وہ یکرین کے اندر جا کے اس کو پروٹیٹ کر سکتے اور میں یہ بھی مینشن کروں گا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اس وقت آپ دیکھیں تو یورپ اور ایشیا آسیا نے بھی آج کوئی جو سٹیٹمنٹ دی ہے کوئی اتنی سالٹ نہیں ہے اسی وجہ سے میرے خیال میں پوٹن جو ہے جو کہ بہت ایک مجھے ہوئے اپنے رشیان لیڈر ہیں کے جی بھی ان کی ٹریننگ ہے اور وہ انہوں نے کیلکولیٹ کر رکھا ہے یہ افسوس کے ساتھ ہے کہ اس وقت لیڈرشپ کا ویکیوم ہے لیکن کیا رشیہ پر پابندیاں لگانا ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو سلجانے کا یا جنگ کو روکنے کا یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ بس آپ رشیہ پر پابندیاں لگا دیں دیکھیں اس وقت میرے خیال میں رشیہ جو ہے انہوں نے اپنی تیاری کر رکھی ہے کہ سینکشنز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کرپٹو کرنسیز اور کس طرح کے اور ان کے پاس ٹول موجود ہیں میرے خیال میں میرے خیال میں اتنی افیکٹیف نہیں ہوں گی یہ طریقے سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے امریکہ میں اور یورپ میں کہ دیر اکانوی اس کرپلنگ اور دس اور دیکھن میرے خیال میں رشیہ سروائیو رشیہ سروائیو رشیہ میک اٹھ سرو اور اپنے افجیکٹیف حاصل کر کے وہ رہیں گے اس میں یہاں پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کام ہے کہ آج یوکرین کو بیچاروں ان کو لاچار چھوڑ دیا ہے اور وہ بیچارے اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتے تو کیا بائیڈن انتظامی ہے اس سارے کرائیسس سے نمٹنے کے لیے نہ کام ہے نہ اہل ہے یا بلانڈ کوئی ڈسیان لینے کے قابل نہیں ہے نہیں بلکل ایک تو نہ ان کے پاس بل موجود ہے اور میں تھوڑا سا مازی گز کا میں بتاؤں آپ کو کہ کس طریقے سے پورٹا نے کیا ہے کرنٹ ایڈمسٹیشن کو براک اوبامہ دور میں اسی ایڈمسٹیشن میں جو ڈیموکر پائٹی تھی انہوں نے سیریہ میں ریڈ لائنیں ڈرا کرتے رہے کچھ نہ کر سکے انہوں نے دیکھ لیا ساؤ چینہ سی کے اندر چینہ نے اپنے بلانڈ یہ آئیلینڈ کو کچھ نہ کر سکے اور اسی طریقے سے افغانستان سے جس طرح نکلے ہیں نہ صرف ان کی افوائز ڈیمورلائز ہیں امریکن سیڈزنز ڈیمورلائز ہیں اور وہ اتنا خوف ہے ان کے اوپر اس وقت جنگ کا اور بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سینکشنز کی بات کرتے ہیں لیکن دفائی طور پر ڈیفینگ کرنے سے وہ بلکل کترا رہے ہیں نیٹو نے ریفیوز کر دیا ہے کہ ملیٹری اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے اور پورٹن کو پتا تھا ان چیزوں کا اور اس وقت ذاتی دور پتا پوری دنیا میں اس وقت ایک ویکیوم ہے لیڈرشپ کا اور اس کی سب سے بڑی ریزن امریکن ویک فارن پالیسی ہے اور میرے خیال میں اس چیز کا بھی حل جلدی نکلنے والا ہے میڈرم الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں 2024 میں روپ اپس آ رہے ہیں جو بائیڈن ویکس ان کا اپنا پول ہے لیڈرشپ کا آپ دیکھیں فورٹی وان پرسن ترٹی سیون پرسن جو کہ کبھی بھی میرکہ کی ہسٹی میں صدر کے پہلے سال میں نہیں ہوتا لیکن ان چیزوں کے حل نکلیں گے اور اگر نہ نکلے تو اس کے بعد تائیوان اور پھر گاڈ نوز کے لسٹ کہا جائے گی ساجی صاحب امریکہ پاکستان کی پوزیشن کو کیا واقعی نیوٹرل سمجھ رہا ہے آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی میں اس قرارداد کے خلاف جو ووٹ دینے تھے رشیہ پر پابندیوں کے حوالے سے پاکستان اس پہ نیوٹرل رہا پاکستان نے نہ ووٹ دیا نہ حق میں دیا نہ مخالفت میں دیا پاکستان اس پہ گیا ہی نہیں تو پاکستان کی اس پوزیشن کو کیا واقعی دنیا ایسے ہی دیکھ رہی ہے جیسے ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں نہیں بلکل نہیں یہ بلکل خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں چائنا گیا ہے چائے رشیہ جائیں جاتے یہ فورن سٹیٹمنٹ دیکھے جاتے ہیں کہ ہم گروپنگ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن اس پہ ایک دیکھیں ایسے نیوٹرل سوچیں آپ ان کی ڈیموکریٹک سمٹ میں نہیں جاتے آپ چائنا آپ اولمپک میں جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں پائی لیٹرل ہمارا وزٹ ہے اور ساتھ ہی آپ رشیہ چلے جاتے ہیں اس دن جاتے ہیں جب دنیا تھرڈ ورڈ وار کے لیے چیخ رہی ہو اور آپ رشیہ چلے جاتے ہیں یہ ویس جو ہے وہ اتنے بے فکوف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ where پاکستان is heading میرے خیال میں خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یا تو اپنے دورے کو ڈیلے کرتے یا پھر ویس کو اور امریکہ کو جن کے ساتھ چوہتر سال کے ریلیشنشپ ہیں ان کو اعتماد میں لیتے بیلنس کرنے کی کوشش کرتے لیکن اس وقت میرے خیال میں خان صاحب اور جو current administration ہے financially desperate ہیں وہ اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح کے step اٹھا رہے ہیں لیکن پاکستان نظر آ رہا ہے کہ پاکستان is completely gone into the Chinese and Russian camp تو اس کے لیے پاکستان پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھگت نہ پڑ سکتا ہے آپ پہلے ہی ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح اچھے تعلقات نہیں ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ کشیدہ تعلقات ہیں especially not کے بعد اور اس کے بعد جب امریکہ نے invite کیا پاکستان کو اس کے باوجود پاکستان وہاں پر نہیں گیا تو کیا پاکستان کو یہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے although ہمارے وزیر خزانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو سخت پابندی ہیں یہ امریکہ کی وجہ سے ہیں بلکل اس کو کوئی شخص نہیں ہے آپ کے جو امریکن relationship ہیں وہ بلکل lowest possible level پر دیکھیں پاکستان میں بڑے عرصے سے امریکن ambassador موجود نہیں تھے پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے واشنگین ڈی سی میں جو نئے ambassador صاحب کہہ تھے ان کی nomination کی acceptance یہ دو چیزیں اور بائیڈن صاحب کا بلکل اس پر interest نہ لینا lower level لوگ آتے رہے ہیں جن سے communication چلائی جا رہی ہے یہ سارے اندھیہ ہیں کہ پاکستان کے relationship at the lowest level ہے لیکن اس میں میں سمجھوں گا کہ کبھی بھی in diplomacy میں کہتے ہیں never close the last window میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ ویس اور امریکہ جن کے پاس financial strength ہے financial tools ہیں institutions کو وہ manage کرتے ہیں اپنے relationship کو balance کریں فیڈ اف کا اجلاح سے بھی چل رہا ہے خدا نہ کریں اس میں کوئی اس طرح کا فیصلہ آئے لیکن اپنے آپ کو بالکل isolate نہ کریں بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کی internal politics کو چھوڑ کر آپ فارن دوریں کریں اپنی diplomacy کو اپنی foreign policy کو explain کریں ایڈوکیسی کریں اس کی بہت ضروری ہے خان صاحب بڑے عرصے سے یورپ کے دوروں پر نہیں کہے ہمارے foreign minister صاحب کو چاہیے کہ جا کے دنیا کو اپنا اپنے future کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان اگر آپ چائنہ اور رشیا کے کیم میں جاتے ہیں تو اس وقت جس طرح سے امریکن موڈ بنا رہے ہیں کہ چائنہ کو کیا یہ امریکہ سمجھ رہا ہے دنیا سمجھ رہا ہے کہ ہم ایک بلوک کا حصہ بن چکے ہیں چائنیز اور رشین بلوک کا حصہ بن چکے ہیں بالکل definitely آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سب اپنی ہر سپیچ کے اندر امریکہ کو نہ صرف سلم کرتے ہیں ان کو لیکچر دیتے ہیں افغانستان میں ان کی جنگ کے بارے میں کرٹیسیزم ہوتا ہے تو of course they are watching they are studying آپ کا mindset کیا ہے اور پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے influence کو ویسٹ is watching it very closely میرے خیال میں is a very difficult situation پاکستان is right now اس کے بارے میں آپ کو لہے مل اختیار کرنا پڑے گا میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ نیوٹرل رہے ہیں اور نیوٹرل اپروو کریں اس طرف باتوں سے نہیں پروو کر کے بتائیں کہ you are not part of any group خیال میں یہ بہت ضروری ہے سر